اگر کسی کو ہارٹ ٹیک ہو جاتا ہے کسی کی سٹنٹ پڑ جاتا ہے کسی کی بائی پر سرجی ہوتی تو ہمیں ڈر لگتا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے اور جن کا ٹی جی ایس ہائی رہتا ہے جن کا ایل ڈی ایل ہائی رہتا ہے یعنی کہ پورا کولیسل ہائی رہتا ہے وہ تو بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہو گئے اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کا بہن کا سٹنٹ پڑنے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سٹنٹ ڈلوانا چاہیے لیکن اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے وہ نہیں ڈلوانا سکتا یا اگر کسی کو بائی پاس سرجی کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تیرے کو بائی پاس سرجی کو آنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے پاس پیسہ ہی نہیں آئے تو میں ان لوگوں کے لیے جان جن کے سٹنٹ پڑ نہیں سکتا انجیو پلاسٹی ہو نہیں سکتی یا بائی پاس ہرزری پاسیبل نہیں ہے کیونکہ آدمی اتنا کمجور ہے تو ان لوگوں کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کولیسٹل کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں قدرت کے طریقے سے کھان پان بدل کے اور تھوڑی سی دوا آپ کی رسوئی سے اٹھا کے کھانی ہے آپ کو وہ کیسے ٹھیک کرنا اور دوسرا اگر کوئی جماب ہو گیا ناڑیوں میں اور وہ نکل نہیں رہا وہ سمسیہ کر رہا ہے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا آپ کیا شریر اتنا درو بہل ہے کہ آپ کا آپریٹ نہیں ہو سکتا سٹینٹ نہیں ہو سکتا ان کے لیے میں ایک علاج بتا رہا ہوں کرپیہ اسے کر لیجئے ضرور آپ کو اس میں لاب ملے گا وہ ناڑیاں بھی کھل جائیں گی اور اس کے ساتھ جو ہائی کولیسٹل ہیں آپ کے چاہے وہ ٹی جی ایس ہے چاہے الڈی ایل ہے وہ جرور ڈاؤن آئیں گے آپ کو کرنا کیا ہے کہ چاہے تو آپ گرین ٹی لی لیجئے اور اس کو ایک کپ بنا لیجئے اور اس کے اندر دو گرام شہد اور تین گرام دال چینی کا پاوڈر مہین پیسا ہوا اس کے اندر ڈالی جئے اور اسے پی جائیے دو سے تین بار یعنی کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے سمسیہ سے پوری طرح گریت چکے ہیں چلتے ہیں تو سانس اپڑ جاتا ہے سانس جو اکھڑ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے دن میں تین بار پینا ہے اگر ٹھیک حالات میں آئے تو دو بار اور صرف ڈری لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے میرا یہ ناڑیاں ساپ ہو جائیں تو ایک کپ بھی کافی ہے ایسا آپ کریں گے دوبارہ پھر سن لیجئے یہاں تو گرین ٹی کا ایک کپ اس کے اندر یہ بنا لیجئے دو گرام شہد اور تین گرام دال چینی یہاں کیا کرنا ہے کہ جو گھر میں ہمارے سی ٹی سی چائے پڑی رہتی ہے اس کی ایک آدھا چمز سے لے کر ایک چمز تک اس کو بوائل کر لیجئے یعنی کہ چائے کا پانی بڑ گیا کالے رنگ کا اب اس کے اندر یہی دو گرام شہد اور تین گرام دال چینی ڈال کے آپ دو سے تین بار پییں گے یا ایک بار پییں گے آپ کو وشیہ فائدہ ہوگا اور دوسرا اس کو آپ گھٹا بڑا سکتے ہیں کچھ لوگوں کی پرکرتی جو آپ پرکرتی ہوتی ہے انہیں کچھ لگتا ہے کہ اس سے کچھ خوشکی آ رہی ہے کہ اسے کم کر لیں گے دوسرا اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو آپ کو مدو ڈالنے کی شیہ ڈالنے کی ضرورت نہیں آپ ہانی کے بینہ بھی کام چلائیے گا ایفیکٹ اتنا ہی کرے گی اور جن کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے وہ جو ہے شیہ ڈالیں گے مدو ڈالیں گے تو ان کو زیادہ پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی پرہیز نہیں ہے پرہیز وہی ہے جو ہم عام کرتے ہیں کہ کچھ فرائیڈ بجار سے نہیں لے کے کھانا زیادہ میٹھا نہیں کھانا ایکسرسائز کرنا ہے اپنا پورا دھیان رکھنا ہے سٹریس پری رہنا ہے سٹریس بھی اس میں تی جی ایس کو ہائی کرنے کے لیے کولسٹل کو ہائی کرنے کے لیے ہارٹ کی ڈیسیز کو بڑھانے کے لیے جمعبار ہے تو سٹریس سے بچیے گا یہ کام لگاتار مہینہ لے لو دو مہینہ لے لو تین مہینے کھالو پندرہ دن کھالو آپ کی مرجی ہے یہ ایک چھوٹی سی دوا جو آپ کی رسوئی میں آپ کے پاس پڑی ہے اسے پریو کر کے آپ بہت بڑا فائدہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو سمسے ہے تو آپ اوشیہ پریو کریے گا دنیا باد